اس وقت تو حماد اسلام جو کہ اینکر پرسن ہے پروگرام ہمارے جرم کہانی کے سینئر صحافی ہیں کرائم رپورٹنگ کے حوالے سے ایک بڑا ریفرنس سمجھاتے ہیں میرے صرف اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حماد اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی حماد صاحب یہ کل سے بڑی ڈیبیٹ چال رہی ہے یہاں پر نصیم کریش صاحب موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی کنکلویجن یہ ہے یہ پولیس کے ساتھ تصادم کا نتیجہ ہی نکلتا ہے وزیر سیز یہ کہہ رہے ہیں کہ انجریز ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انجریز جو ہیں ٹرافک حادثے سے آئی ہیں یا تشدد سے آئی ہیں کاشیف سلمان موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر پولیس تھی وہاں پر اور پولیس کے ساتھ تصادم ہو رہا تھا پھر پولیس ہی ہو سکتی ہے اور کون ہو سکتا ہے آپ کی تحقیقات کیا کہتی ہیں یہ معاملہ کیا ہے اس میں عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے پولیس کا دوسرا موقف ہے آپ کی ایک جو صحافیانہ تحقیق ہے وہ کیا کہتی ہے بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں وہ بات سب سے پہلے ہی میں کر دے تو آخری بات میں پہلے کر رہا ہوں اب کیوں کر رہا ہوں یہ معاملے کو بوتھی کو سلجھ جاتے ہیں ایف آئی آر میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو پتھر کارکنوں کی طرف سے پولیس پر برسائے گئے اسی دوران ان کا کارکن زخمی ہوتا ہے اور وہ حسطال منتقل کیا جاتا ہے پھر اطلاع ملتی ہے کہ وہ جانبات ہو گیا ان میں اس کی شناکت کس نام سے ہوتی ہے علی بلال کے نام سے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو پولیس والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو علی بلال ہے اس کی ترافک حادثے میں موت واقع ہوئی ہے ایک طرف مقدمے میں جو مقدمہ درج ہوا ہے پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا ہے اس میں انہوں نے اطراف کر لیا ہے کہ پتراؤں ہوا اور اس کی ضد میں آ کر وہ جان کی بازی ہار گیا اتصال میں جا کے موت واقع ہو گئی دوسری طرف جو پوست مارٹم ریپورٹ آتی ہے اس میں بھی واضح طور پر ہمارے ذرائے بتاتے ہیں کہ لکھا گیا ہے کہ یہ تشدد کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے اب ٹرافک حادثات کے حوالے سے پولیس بھی کہہ رہی ہے وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں مگر ایک قیمتی جان گئی ہے ہمیں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں مگر یہ کہ ایک انسان کی جان گئی ہے اس کی تشکیتات ہونی چاہیئے اس کے لیے اب انہوں نے تشکیتاتی تیم تشکیل دے گئی ہے اس میں سیسن سیوی پوٹیجرز کا بھی ڈونڈنے کے حوالے سے دیگر شوائد بھی کی روشنی میں تفصیل شروع کی جائے گی اس میں انکوائری جو کمیٹی ہے جو تشکیتاتی تیم ہے ایدھی ایلکاروں اور اسفتال کے عملے کو بیانات کے لیے آج طلب بھی کیا تھا ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں پرائیوٹ کیمروں کی ویڈیو حاصل کرنا شروع کر دی گئی ہیں لیکن سیف سٹی کے کیمرے جو جے روڈ پر لگے ہوئے ہیں مار روڈ پر لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس ٹائم کہاں سے گاڑی بلیک گاڑی ڈالا آتا ہے سروس ہسپٹل میں چھوڑ کے اس تشویش ناس آلت میں بندے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ پہلے تہی مرد آلت میں ہمیں ملا تھا تو یہ پلیس بڑی آسانی سے ان بندوں تک جا سکتی ہے یہ کوئی علاقہ غیر نہیں ہے یہ سروس ہسپٹل میں لہور میں جہاں ہر طرف لوگوں کانا جانا ہوتا ہے پلیس کا اختیار ہے حماد آپ بڑی اہم چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں آپ پہ کانٹرڈکشن کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے یہ موقع اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹرافک حادثہ تھا اس میں ڈیتھ ہوئی لیکن دوسری طرف خود پولیس جو اپنی ایف آئی آر درج کر رہی ہے اس میں اس کو پتھراؤ کا نتیجہ اور تصادم کا نتیجہ قرار دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود پولیس کے موقع میں کانٹرڈکشن آگئی جی بالکل ان کے اپنے بیانات میں تضاد پایا جا رہا ہے اور پھر دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان تریکن صاحب کے جو چیئرمن امران خان ہے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی بے درتی سے پولیس تشدد میں اس کی موت واقع ہوئی ہے اور پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے کارکنوں کی وجہ سے وہ جان سے چلا گیا ہے لیکن پولیس کی ایک اور جو ٹیم ہے جو اپنا نام نہیں بتاتی لیکن وہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ ٹرافک حاصل میں گیا ہے ان کی طرف سے میسی بھی جنریٹ ہوتا ہے وہ میسیج کا جو پیٹرن ہے اردو میں ہمیں جب بھی کوئی اطلاع ملتی ہے تو وہ ایک میسیج جنریٹ ہوتا ہے وان سائز کی کال پر ریسکیو کی کال پر ایڈی کی کال پر تو وہ ہمیں بھی آتا ہے ٹرائم رپورٹرز کو بھی آتا ہے تو جو میسیج مجھے مصول ہوا ایک سینئر پولیس آفیسر کی طرف سے اس میں وہ ٹرافک حاصل کا ذکر ہے تو وہ ہی میں نے ایڈی میسیج ریسکیو کو بھی بھی بھیجا ایڈی انتظامیہ کو بھی بھیجا تو ان دونوں کی طرف سے میسیج کا رپلائی یہ آیا ہے کہ یہ ہمارا پیٹرن ہی نہیں ہے اور ہم یہ بنایا ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے تو ان کو جب زکمیوں کو شیفٹ کر رہے تھے سرفیسے ہسپٹل میں اسی دران ایک ڈالہ رکھتا ہے آتا ہے اور ہمیں زبردستی کہتا ہے کہ سٹریچر دیں اس کی حالت تشویش ناکہ ہے انہوں نے کہا کہ ستال آپ لے کے آئے ہیں ستال کا سٹریچر استعمال کریں لیکن وہ بدید رہے اور انہوں نے ایمیجنسی اور دبردستی ان سے ایڈی ایمبولینس سے سٹریچر لیا ان کا سٹریچر استعمال کر اور انہوں نے اپنا سٹاپ ایڈی والوں نے فوری تورپس سرفیسے ہسپٹل سے آگے ہسپٹل بہار میں شکٹ کر دیا لیکن اب اس کے بیانات پلیس نے ریکارڈ کر لیا ہے لیکن ابھی تک اس بارے میں جو تحفظات ہیں وہ وہیں سے وہیں ہیں کہ کس طرح اس کی موت واقع ہوئی تو اس پر اب تیکی کا تھی تیم بیٹھی ہے وہ اگر فیصلہ آج کرنا چاہے تو آج بھی ہو سکتا ہے کل کرنا چاہے تو کل بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس ماملے کو لٹکانا ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی سامنے وہ ملدم نہیں نظر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی علاقت ہوئی ہے صحیح بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ پوری کہانی بیان کر رہے تھے اور جس طرح انہوں نے ایونٹس کو دیکھا جس طرح ان کو میسیجز رسیب ہوئے جس طرح انہوں نے ایف آئی آر کو دیکھا اور اس پر اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے اس کے مطابق بہت بڑی کنٹرٹیکشن ہے اس کے اندر تکنالوجی اتنی جویلپ ہو چکی بھی ہے ہے کہ اگر آپ واقعی کسی مقدمے کی تحقیق کرنا چاہیں اور اس میں انصاف تک پہنچنا چاہیں حقائق تک پہنچنا چاہیں اور اس کے نتجے میں انصاف کرنا چاہیں تو کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے میں بات کو شروع کروں گا انہوں کا سانیہ مارڈلٹون سے کہ اگر سانیہ مارڈلٹون میں صرف مطلقہ لوگوں کے فون کالز ہی ٹریس کر لی جائیں کن نمبروں سے کالز آتی رہیں کن نمبروں سے ہوتا رہا تو میں پتہ چل دے گا اس طرح یہاں بھی آپ علی بلال کے حوالے سے اگر واقعی تحقیق کرنا چاہیں اس کو مشکوک نہ کرنا چاہیں تو دونوں طرف سے واقعی اگر ایک کارکن کی اس کے کاتھروں تک موت کاز آف تیت تک پہنچنا چاہے تو ہم پہنچ سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم وہاں تک پہنچیں گے ہم چیزوں کو کنفیوز کریں گے نصیم قریص صاحب آج تک جتنے واقعات ہوئے اس قسم کے واقعات جن میں سیاسی واقعات جو بن جاتے ہیں ہم نتیجے پر پہنچ پاتے ہیں کسی پر نہیں نہیں آج تک نہیں میرے میرے اب تک کے ایکسپیرنس میں کوئی ایسا کیس نہیں جس میں کسی کو سزا ہوئی ہو کوئی نتیجہ نکلا ہو کوئی چیسی نتیجہ نکلا ابھی جیسے ثانیہ ملٹن کیا بات کر رہے تھے تو اس میں مطلب میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا ایک پروگرام تو اس میں وہ بات کر رہے تھے عارف عمید بھٹی صاحب وہ بتا رہے تھے کہ بزدار نے ان ثانیہ اتنی ناہلت رہی گورنمنٹ کے ان ثانیہ کے جتنے بھی لوگ تھے جیسے ابھی آپ نے بات کی آپ آف کیمرہ بات کر رہے تھے چھالیں بھٹی صاحب کے اپنے میں اس وقت چونکہ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور ایک سیاسی کارکن کی موت ہے یہ جمہوریت کی اوپر داغ ہے اس حوالے سے لیاقت علی جو کے والد ہیں اس کے علی بلال کے وہ میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے مطلق میں اس کے بعد بتاتا ہوں علیہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم صاحب علیہ السلام ابھی وزیر سید میرے ساتھ موجود تھے انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ علی پر چوٹے موجود ہیں چوٹے لگی ہیں ان کو شدید ان پر جسم پر چوٹے موجود تھی اور اس کی وجہ سے لیکن یہ چوٹے کیسے آئیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں کچھ کہہ سکتے آپ کی ایک درخواست بھی سامنے آئی ہے آپ کے پاس انفرمیشن کیا ہے کس طرح یہ سارا علی کا جو شہادت ہوئی جو جانبک ہوا کس طرح ہوا کیا واقعہ ہوا مجھے پرابلم آپ آ رہی ہیں آپ بتائیے یہ واقعہ کس طرح ہوا یہ سارے کا سارا آپ کے پاس انفرمیشن کیا ہے میں نے ارس کیا کہ میں ہینڈ فری لگا لوں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی پلیز آپ لگا لیجئے لگا لیجئے آپ لگا لیجئے ہم انظار کر رہے ہیں جی کہ لیاکتالی صاحب ہینڈ فری لگا رہے ہیں وہ ہینڈ فری لگا لیں تو میں ان کی طرف آتا ہوں میری بات بیج میں رہ گی ان کی بات سننے کے بعد آپ اپنی بات کر لیجئے مکمل وہ ہینڈ فری لگا رہے ہیں اس وقت